السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وگا ہم معارف الحدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی حدیث مبارکہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہے حضور نبی کریم رحمت العالمین شعف المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان مضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضرت عثمان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منکل ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے یہ حدیث پاک سعی بخار شریف کے حدیث ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہوں کی وہ عظیم الشان مقدس کتاب ہے اور ایک ایسا موجزہ مرکل ہے جو صرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے یعنی اس کی شان اپنی جگہ ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جو تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کے مقابلے میں ایک ایسی شان رکھتی ہے جو اپنی مثال آپ ہے یہ آخری نازل ہونے والی آسمانی کتاب ہے اور اس سے قبل جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں ان سب پر بھی ہر مسلمان کا ایمان ہے لیکن قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے نازل ہوئیں ان میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سوائے قرآن مجید کے کوئی آسمانی کتاب آج ایسی نہیں جو قرآن کے مقابلے میں زیادہ پڑھی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن پاک ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ اتفاق ہو کہ وہ اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک اسی طرح ہو اس کی شکل ویسی ہی ہو اور اس میں کوئی تحریف نہ کی گئی ہو اس میں کوئی ترمیم نہ کی گئی ہو ایسا نہیں یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہو کہ یہ کتاب اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک اپنی اصل حیثیت میں اور اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے موجود ہو اور الحمدللہ و شکرللہ مسلمان بچہ بچہ مرد و عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے قرآن مجید پڑھاتا ہے حدیث شریفہ میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے لیکن کس شخص کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اس میں بہترین اور صاف پیدا ہو جائے اور وہ لوگوں میں بہترین شخص کہلائے لوگ اسے بہتر سمجھیں اچھا سمجھیں تو حدیث پاک میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن مجید سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی کوئی ناظرہ قرآن مجید پڑھتا ہے کوئی قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید اس کے لئے آسان فرما دیتا شرط یہی ہے کہ نیت دل میں موجود ہو کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور ہم دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں یہی بات حضیح پاک میں فرمائی گئی ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے دوسروں کو بھی سکھا ہے لیکن آج دنیا میں ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں مختلف علوم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایسے علوم بھی ہیں جن کا فائدہ صرف ہمیں دنیا ہی کے حوالے سے ملتا ہے آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسی باتیں بھی ہم سیکھتے ہیں یا ایسی زبانیں بھی ہم سیکھتے ہیں جن کا فائدہ صرف دنیا میں ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے عربی زبان سیکھنا یا کم اس کم اتنا عربی جاننا کہ قرآن مجید آسانی سے پڑھ لیا جائے اور قرآن مجید کو پڑھنا یہ کتنا اہم ہے ہمارے لئے چنانچہ جب ہم دنیا کے علوم کو سیکھتے ہیں دنیا کی زبانوں کو سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بھی سیکھیں کیونکہ وہ ہماری بینی کتاب ہے مقدس کتاب ہے آسمانی کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے جس کی مثل کوئی کتاب نہیں ہو سکتی دیکھئے قرآن مجید ذکر ہے اللہ کا جب ایک بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو جتنی دیر وہ قرآن مجید تلاوت کرتا رہتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہی میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اسے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اس دعا مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں کیونکہ اسے روک رکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگر ہم قرآن مجید دیکھ کر کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے اس لیے کہ قرآن مجید کو دیکھنے کا بھی سواب ہے قرآن مجید پڑھنا تو اپنی طرف اپنی جگہ لیکن قرآن مجید کو صرف زیارت کر لینا اس کو دیکھ لینا قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لینا یہ بھی باعث سواب اس پر نظر کرنا یہ بھی باعث سواب تو جب ایک بندہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے اور ایک ایک حرف پر اپنی نظر ڈالتا ہے تو اس کو ایک ایک حرف پر نظر کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسل على حبیبه القریب ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وگا ہم معارف الحدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی حدیث مبارکہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہے حضور نبی کریم رحمت العالمین شعف المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حضرت عثمان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے یہ حدیث پاک سعی بخاری شریف کے حدیث ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو کی وہ عظیم الشان مقدس کتاب ہے اور ایک ایسا موجزہ مرکل ہے جو صرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو آتا ہوا ہے یعنی اس کی شان اپنی جگہ ایک انفرادی حیثیت رکھتی قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے کہ جو تمام گزشتہ آسمانی کتابوں کے مقابلے میں ایک ایسی شان رکھتی ہے جو اپنی مثال آپ ہے یہ آخری نازل ہونے والی آسمانی کتاب ہے اور اس سے قبل جتنی کتابیں اللہ تبارک وآلہ نے نازل فرمائی ان سب پر بھی ہر مسلمان کا ایمان ہے لیکن قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب جو اللہ تبارک وآلہ کی بارگاہ سے نازل ہوئیں ان میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سوائے قرآن مجید کے کوئی آسمانی کتاب آج ایسی نہیں جو قرآن کے مقابلے میں زیادہ پڑی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن پاک ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ اتفاق ہو کہ وہ اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک اسی طرح ہو اس کی شکل ویسی ہی ہو اور اس میں کوئی تحریف نہ کی گئی ہو اس میں کوئی ترمیم نہ کی گئی ہو ایسا نہیں یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہو کہ یہ کتاب اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک اپنی اصل حیثیت میں اور اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور الحمدللہ و شکرللہ مسلمان بچہ بچہ مرد و عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سیکھتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے قرآن مجید پڑھاتا ہے حدیث شریفہ میں ایسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے دیکھئے کس شخص کو یہ تمنہ نہیں ہوتی کہ اس میں بہترین اور صاف پیدا ہو جائے اور وہ لوگوں میں بہترین شخص کہلائے لوگ اسے بہتر سمجھیں اچھا سمجھیں تو حدیث پاک میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو خد بھی قرآن مجید سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی کوئی ناظرہ قرآن مجید پڑھتا ہے کوئی قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اس کے لئے آسان فرما دیتا ہے شرط یہی ہے کہ نیت دل میں موجود ہو کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور ہم دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں یہی بات حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے دوسروں کو بھی سکھا ہے لیکن آج دنیا میں ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں مختلف علوم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایسے علوم بھی ہیں جن کا فائدہ صرف ہمیں دنیا ہی کے حوالے سے ملتا ہے آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسی باتیں بھی ہم سیکھتے ہیں یا ایسی زبانیں بھی ہم سیکھتے ہیں جن کا فائدہ صرف دنیا میں ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے عربی زبان سیکھنا یا کم اس کم اتنا عربی جاننا کہ قرآن مجید آسانی سے پڑھ لیا جائے اور قرآن مجید کو پڑھنا یہ کتنا اہم ہے ہمارے لئے چنانچہ جب ہم دنیا کے علوم کو سیکھتے ہیں دنیا کی زبانوں کو سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو بھی سیکھیں کیونکہ وہ ہماری بینی کتاب ہے مقدس کتاب آسمانی کتاب اور ایسی کتاب ہے کہ جس کی مثل کوئی کتاب نہیں ہو سکتی دیکھئے قرآن مجید ذکر ہے اللہ کا جب ایک بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو جتنی دیر وہ قرآن مجید تلاوت کرتا رہتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مجھگول رہتا ہے اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت ہی میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اسے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اس دعا مانگنے والے سے بھی زیادہ آتا کرتا ہوں کیونکہ اسے روک رکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگر ہم قرآن مجید دیکھ کر کرتے ہیں تو یہ زیادہ افضل ہے اس لیے کہ قرآن مجید کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے قرآن مجید پڑھنا تو اپنی طرف اپنی جگہ لیکن قرآن مجید کو صرف زیارت کر لینا اس کو دیکھ لینا قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لینا یہ بھی باعث سواب اس پر نظر کرنا یہ بھی باعث سواب تو جب ایک بندہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے اور ایک ایک حرف پر اپنی نظر ڈالتا ہے تو اس کو ایک ایک حرف پر نظر کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے لیکن یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور رحمت العالمین شاہ فر مذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف جدا حرف ہے لام جدا حرف ہے اور میم جدا حرف ہے اور ہر ہر حرف پر دس دس نیکی کا ثواب اب آپ اندازلہ جالی جئے کہ علیف لام میم یہ حروف مقتعات میں سے ہیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر حروف مقتعات ہمیں ملتے ہیں کہیں علیف لام میم کہیں علیف لام را کہیں کاف ہا یا عین سوات کہیں حامیم عین سین قاف اس طرح کے حروف مقتعات ہمیں جا با جا قرآن پاک میں ملیں گے تو جہاں ہم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہیں حروف مقتعات کو بھی تلاوت کرتے ہیں اور حدیث پاکی بتا رہی ہے کہ علیف لام میم پر بھی ہر ہر حرف پر دزدس نیکی کا ثواب ملتا ہے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس شخص کی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کا علم اطا فرمائے قرآن مجید کی پڑھنے کی توفیق اطا فرمائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر مزید یہ کرم فرمائے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو بھی فیض پہنچائے کیونکہ حدیث شریفہ جو میں نے ابی تلاوت کی اس میں یہی بات کی گئی ہے خیرک من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن مجید کو پڑھے علم حاصل کرے قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے رشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا جو صبح بدحان یا عقیق کے بازار میں جائے اور وہاں سے دو اونٹنیاں جو کہ امدہ ہوں اچھی ہوں وہ لے آئے تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ تو ہم میں سے ہر کوئی کرنے کو تیار ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ یہ مثال ہے قرآن مجید کی آیات کی کہ جو شخص اونٹنی لا رہا ہے دو لا رہا ہے وہ اگر دو آیت بھی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بڑھ کر اس طرف حضور نے توجہ دلائی شوق کو بھارنے کے لیے کہ جیسے دنیا کے ساز و سامان کو خرید کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ایسے ہی اسے خوش ہونا چاہیے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی سواب عطا فرماتا اور اسے قرآن مجید کی برکت ملتی ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روز قیامت قرآن مجید بندوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا یعنی سفارش کرے گا ان کی اے اللہ دنیا میں اس شخص نے میری تلاوت کی دنیا میں اس شخص نے میرا علم حاصل کیا اور دنیا میں اس شخص نے میری عزت کی میرا احترام کیا مجھے عدب سے رکھا عدب سے میری تلاوت کی اس طریقے سے قرآن مجید روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے لئے وسیلہ بن جائے شفاعت کا ذریعہ بن جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور پھر اسے سکھانے کی بھی توفیق عطا فرما دے وہ بڑا خوش نصیب ہے دیکھئے قرآن مجید فرقان حمید وہ نعمت ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزْضَلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورة الحجر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہم ہی نے ذکر کو اتارا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں معلوم ہوا کہ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے اگر اس کی تلاوت ایک بندہ بندہ مومن روزانہ کرے یا جیسے جیسے اس کو وقت ملتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے قرآن مجید کا علم حاصل کرے تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے ایسے ہی قاری قرآن جو قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس کی حفاظت بھی خود اللہ تبارک و تعالی فرمانے والا ہے اب اگر اس تصور کو ہم دل میں بٹھا لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل اندر سے یہ گواہی دیتا ہے کہ جب قرآن مجید کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے تو میں جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں کیا میری حفاظت اللہ تعالی نہیں فرمائے گا کیا میں اللہ تعالی کے حفظ و امان میں نہیں ہو سکتا یقینا ہوگا چنانچہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور جس کو قرآن مجید پڑھایا جائے تو اس یقین کے ساتھ پڑھایا جائے کہ میری حفاظت بھی قرآن مجید کی طرح اللہ تعالی فرمائے گا اور میں جیسے قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہوں جیسے قرآن مجید سکھا رہا ہوں اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی ہی فرمائے گا چنانچہ قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو پڑھانا یہ بڑا بڑی فضیلت رکھتا ہے بڑا ثواب رکھتا دیکھیں ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک صحابی تھے حسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں بڑے انہماک کے ساتھ مجبول تھے ان کے قریب ان کا ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا جب انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ اچھلنے لگا انہیں خیال آیا کہ قریب ہی میرا بچہ بھی ہے جس کا نام یحیع تھا ان صحابی کا بیٹا وہاں کھیل رہا تھا معصوم تھا کمسن تھا انہیں یہ خیال آیا کہ یہ گھوڑا اچھل رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ بچے کو نقصان پہنچائے جب یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے رکتے تو گھوڑا بھی رک جاتا اور جب پڑھنا شروع کرتے تو گھوڑا پھر سے اچھلنا شروع کرتا انہوں نے قرآن مجید کو بند کیا کہ بچے کی حفاظت کریں اسے دور ہٹا دیں جب قرآن مجید بند کر کے اٹھے اور آسمان کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک نور سا آسمان سے نیچے اتر رہا ہے جیسے کوئی سائبان نما چیز ہوتی ہے روشنیوں سے پر چکا چون کرنے والی روشنی آنکھوں کو آسمان سے نیچے کی طرف نازل ہو رہی اور وہ نیچے آتے آتے رک گئی اور غائب ہو گئی صبح حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب یہ صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے رات کا یہ واقعہ سید عالم صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو قرآن مجید کی تلاوت کی اور یہ نظارہ دیکھا کہ آسمان سے گویا کوئی روشنی سی کوئی نور سا اتر رہا تھا لیکن جب میں نے تلاوت کو منقطع کر دیا تو وہ نور غائب ہو گیا وہ سرکار عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہہ حضور سید تم جانتے ہو کہ وہ روشنی کیا تھی وہ نور کیا تھا انہوں نے رسکیا کہ نہیں وہ دونے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن مجید کی تلاوت پر آسمان سے نازل ہو رہے تھے اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تھے تو تم انہیں زمین پر پاتے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھنا تلاوت کرنا اور دوسروں کو سکھانا بڑی فضلت رکھتا ہے اللہ تبارک باتالہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رات دن قرآن مجید فرخان حمید کی تلاوت خود بھی کریں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ ورب العالمين